قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید پاکستان کے حالیہ بیانات پاکستان کے جارہنہ انداز نے عرب ممالک سمیت پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان بھی ایسے کبھی بدل جائے گا لیکن وقت نے ایسا پانسہ پلٹا کہ آج پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نہ ہو رہی ہے کیا پاکستان کی سعودی عرب سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں یا پھر کوئی نیا اسلامی اتحاد بنا کر کشمیر کی پالسی کو واضح کیا جائے گا آخر گیم ہے کیا پاکستان کو کہاں سے کشمیر کی ازادی کا گرین سگنل مل چکا ہے جو آج پاکستان اتنا اگریسف نظر آ رہا ہے کیا پاکستان کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں کیا پاکستان اب اپنی ازاد خارجہ پالسی بنانے جا رہا ہے پاکستان نے اب دوست اور دشمنوں کے درمیان واضح لکیر کھینچنی شروع کر دی ہے کون اسرائیل کا ساتھ دینے والا ملک ہے اور کون مسلمان ممالک کا ساتھ دینے والا کیا کشمیر پر پاکستان کی خارجہ پالسی بدل رہی ہے کیا مقبوضہ وادی سے متعلق پاکستان چین ترکی ملائشہ کے ساتھ مل کر کوئی نیا پلان بنا چکے ہیں آخر کیوں اس وقت بھارت کی نینے حرام ہو چکی ہیں کیوں بھارتی گودی میڈیا بیس سے زائد بھارتی سورماوں کی ہلاکت کے بعد بھی خاموش بیٹا ہے کیا بھارت کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی اگلی چھوٹی سی بھی گلتی بھارت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے دوستو اگر آپ تھوڑا سا گوڑ کریں تو اس وقت حقیقت میں بھارت سرکار اور اس کے گودی میڈیا کی سیٹی گم ہوئی بھی ہے نہ آج کا لائن آف کنٹرول پر کوئی گولہ باری کی آوازیں آ رہی ہیں اور نہ ہی لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھارتی تیاروں کی گن گرج کی آواز سنائی دے رہی ہے جو تھپڑ اور لاتیں چین کی طرف سے بھارت کو پڑی اس کے بعد سے لگتا ہے مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت کے دماغ سے جنگ کا بھوت اتر گیا ہے نہیں تو بات بات پر سرچیکل سٹرائیک اور حملوں کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان نے کشمیر پالسی بدل لی ہے نیا پلان پاکستان کا کیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد کو کیسے پاکستان نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اندرونی کہانی ہے کیا ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے پیارے دوستو اس وقت واقعی پاکستان انتہائی اگریسیو موڈ میں ہے اس کی بڑی مین وجوہات ہیں پچھلے برسوں میں پاکستان کی خارجہ پالیس پر کچھ پابندیاں تھی کچھ مجبوریاں تھی کچھ ممالک سے بڑے بیمانے پر لین دین چل رہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے کھل کر نہ تو کبھی کسی کی مخالفت کی اور نہ ہی کبھی کسی کی حمایت اگرچہ آج بھی پاکستان کے حالات اتنے سازگار تو نہیں ہیں لیکن ماضی سے قدرے بہتر ہیں اب پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اپنی ازادانہ خارجہ پالیسی بنائے اور دوستو حقیقت میں اب پاکستان اپنی ازاد خارجہ پالیسی پر گامزن ہے کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے بس یہ اب اسی تبدیلی کا چمتکار ہے جو آج پاکستان اتنا اگریسیو نظر آ رہا ہے پاکستان نے عرب ممالک سمیت پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ ہماری کشمیر پر پالیسی بلکل واضح ہے کشمیر ہمارا تھا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا کوئی ہمیں کشمیر کے معاملے پر ڈکٹیشن نہ دے ہاں البتہ اب پاکستان کے برادر اسلامی ممالک کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ ہیں یا بھارت کے ساتھ یہی ہے پاکستان کی نئی خارجہ پالیسی کشمیر سے متعلق یہی ہے یوٹرن جو شاہ محمود قریشی نے لیا ہے اب دنیا کو پاکستان کی بات سننا اور ماننا پڑے گی نہیں تو پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے یہ عرب ممالک بھی جانتے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مسئلہ کشمیر پر او آئی سی کے حوالے سے حالیہ بیانات اوپوزیشن کی تنقید سفارتی حلقوں سے متعلق آراز سامنے آنے پر وزیر خارجہ کے یوٹرن لیکن 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 دبے لفظوں میں دیئے گئے اندیے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان اس سال کشمیر کے لیے کلالانپور کانفرنس میں شرکت کرے گا اور اس حوالے سے وزیر خارجہ بھی اپنے بیانات میں یہ اندیہ دے چکے ہیں کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لیکن کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو کسی بھی فارم پر جانا پڑے تو جائیں گے سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے اب صرف او آئی سی کے فارم تک محدود نہیں رہے گا کشمیر پر پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت واضح ہے اب کشمیر کے لیے پاکستان ہر فارم پر جائے گا چاہے وہ فارم مشرقے وسطہ میں ہو یا ایشیا میں جو فارم موثر لگے گا اس کا استعمال کیا جائے گا کچھ مبسرین کا کہنا ہے کہ او آئی سی ایک بے معنی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے مقاصد کی تکمیل نہیں کر رہی چاہے وہ فلسطین ہو یا میامر کے مسلمان ہو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بھارت الالان کشمیری مسلمان بہن بائیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے پاکستان گزشتہ ایک سال سے شور مچا رہا ہے مسلمان ممالک کی منتیں کر رہا ہے کہ آئیں سب مل کر مسلمانوں کے نمائندہ پلیٹ فارم پر وادی کے مظلوم لوگوں کی آواز بلند کریں لیکن مجال ہے عرب ممالک کے سر سے ایک جون بھی رنگی ہو ایک سال گزرنے کے باوجود کشمیر معاملے پر او آئی سی خاموش ہے سابق وزیر خارجہ نے او آئی سی کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مسلم امہ کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت ہے اور جو ممالک زیادہ فعال کردار ادا کر سکیں اور جو سپر پاور کے اثر سے ازاد ہوں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے خواجہ آسم نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں ملکی مفاد کا بھی تحافظ کرنا ہے ان کا کہنا تھا سعودی عرب ہمارا درینہ ساتھی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے لیکن اگر ہم ازاد خارجہ پالیسی بنانا چاہیں تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں چین اور روس کے ساتھ خطے میں مجود دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی مضبوط کی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری معیشت ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ ممالک کے تابعہ ہو جاتے ہیں اگر پاکستان کی معیشت مستحقم ہو گئی تو ازاد خارجہ پالیسی بن سکے گی پاکستان نے ترکی اور ملائشہ کے ساتھ مل کر گزشتہ برس کلانمپور سربراہ کانفرنس کی منصوبہ بندی کی لیکن پاکستان نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی اس کے بعد رمہ ورس فروری میں وزیراعظم عمران خان نے جب ملائشہ کا دورہ کیا تو انہوں نے اس بات پر افسوس کا اصحار کیا کہ وہ کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے انہوں نے کہا تھا کہ شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ دوستوں کو لگتا تھا کہ کلانمپور کانفرنس میں شرکت کرنے سے امت مسلمہ میں تقسیم پیدا ہوگی انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ صرف ایک گلت فہمی تھی اور کلانمپور سمیٹ کا مقصد تقسیم نہیں بلکہ امت کو متحد کرنا تھا انہوں نے ملائشہ کے سربراہ مملکت کو یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگلے برس ہونے والی کانفرنس میں وہ ضرور شرکت کریں گے کلانمپور سمیٹ بہت جلد ہونے والی ہے جس میں اس بات کا واضح امکان ہے کہ پاکستان کی شرکت بڑے پیمانے پر ہوگی اور اس میں پاکستان تمام برادر اسلامی ممالک پر کشمیر پالیسی واضح کرے گا امید کی جا رہی ہے کہ کلانمپور سمیٹ اور اس سے قبل او آئی سی کا اہم اجلاس بھی کشمیر ایشو پر بلا لیا جائے گا جس میں بھارت کی ضرور بینڈ بجائی جائے گی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے